بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین 16 اگست کی رات 9 بجے سے لے کر 19 اگست کی صبح تک یہ 57 گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ چاند اور راہو دونوں ایریز میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور چاند کو راہو کے اثر سے نکلنے میں تقریباً دھائی دن لگیں گے تو کسی بھی ذائچے میں چاند کا رول بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے چاند آپ کے ذہن کی نمائندگی کرتا ہے تو جیسے ہی چاند راہو کے ساتھ ملتا ہے اکٹھے ہوتے ہیں تو چاند بگڑ جاتا ہے اور گرہن کی زد میں آ جاتا ہے تو اس لیے مون کی یہ ٹرانزیشن کمزور سمجھی جاتی ہے لیکن یہاں پر کچھ اچھے ریزلٹ بھی ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ستاون گھنٹوں میں تمام بروج پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے تو سب سے پہلے ایریز برج حمل تو ایریز پیسے اور کاروبار کے حوالے سے یہ دھائی دن آپ لوگوں کے لیے اچھے رہیں گے آپ لوگوں کا کاروبار اچھا رہے گا ترقی پکڑے گا لیکن صحت کے معاملے میں آپ کو تھوڑا پریشان کر سکتا ہے آپ نے اپنی صحت کا خیار رکھنا ہے آپ نے اپنے گھر میں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ بحث مباسوں میں نہیں جانا ورنہ گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے آپ سٹریس میں آ سکتے ہیں تو یہاں آپ لوگوں نے اپنی بول چال میں محتاط رہنا ہے اس کے علاوہ آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے خاص طور پر آپ نے اپنے کھانے پینے کے معاملے میں بہت محتاط رہنا ہے چکنائی والے کھانوں سے آپ نے بچنا ہے تھنڈی چیزوں سے بچیے گا نزلہ، زکام یا کھانسی جیسے مسائل ہو سکتے ہیں ٹوراس، برجسور سولہ اگست کی رات نو بجے سے لے کر انیس اگست کی صبح تک یہ ستاون گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ چاند اور راہو دونوں ایریز میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور چاند کو راہو کے اثر سے نکلنے میں تقریباً دھائی دن لگیں گے تو کسی بھی ذائچے میں چاند کا رول بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے چاند آپ کے ذہن کی نمائندگی کرتا ہے تو جیسے ہی چاند راہو کے ساتھ ملتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں تو چاند بگڑ جاتا ہے اور گرہن کی زد میں آ جاتا ہے تو اس لئے مون کی یہ ٹرانزیشن کمزور سمجھی جاتی ہے تارینز، ان دھائی دنوں میں آپ لوگوں نے غیر ضروری چیزوں سے بچنا ہے جیسے کہ سفر آپ نے طبی کرنا ہے جب بہت ضروری ہو گاڑی چلاتے وقت، راستوں پر چلتے وقت آپ نے محتاط رہنا ہے چوٹ لگ سکتی ہے، حادثہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان دھائی دنوں میں آپ نے دوسروں کے معاملات میں نہیں پڑنا دوسروں سے بات چیت کرتے وقت آپ نے محتاط رہنا ہے بحث مباسوں سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے ان دھائی دنوں میں آپ کی نیند خراب ہو سکتی ہے بے خوابی کے شکار رہ سکتے ہیں اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو ان دھائی دنوں میں آپ نے کوئی بھی نیا کام کوئی بھی نیا کاروبار شروع نہیں کرنا کسی بھی نئے کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا جوانائے برج جاؤسا سولہ اگست کی رات نو بجے سے لے کر انیس اگست کی صبح تک یہ ستاون گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ چاند اور راہو دونوں ایریز میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور چاند کو راہو کے اثر سے نکلنے میں تقریباً دھائی دن لگیں گے تو کسی بھی ذائچے میں چاند کا رول بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے چاند آپ کے ذہن کی نمائندگی کرتا ہے تو جیسے ہی چاند راہو کے ساتھ ملتا ہے اکٹھے ہوتے ہیں تو چاند بگڑ جاتا ہے اور گرہن کی زد میں آ جاتا ہے تو اس لئے مون کی یہ ٹرانزیشن کمزور سمجھی جاتی ہے جوانائیس ان دھائی دنوں میں آپ لوگوں کے معاملات کافی اچھے رہیں گے کام کی جگہ پر آپ کو عزت ملے گی اپنی سوسائٹی میں اپنے اردگرد کے لوگوں میں آپ کو عزت ملے گی اچھی پہچان ملے گی ان دھائی دنوں میں آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر مل سکتی ہے اگر آپ کے بچے سکول گوئنگ ہیں تو آپ کے بچوں کی پڑھائی میں پروفارمنس بہت اچھی رہے گی آپ کے بچوں کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے اگر آپ نے گزرے دنوں میں کہیں انویسٹمنٹ کی تھی کہیں پیسہ لگایا تھا سٹاک مارکیٹ میں زمین میں پراپٹی میں کہیں بھی پیسہ لگایا تھا تو پرانی سرمایہ کاری سے اب منافع ہوگا اگر ان دھائی دنوں میں آپ کی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو وہ ڈیل بڑی منافع بخش رہے گی ہاں ان دھائی دنوں میں آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہونا چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ نے خود کو الجھانا نہیں ہے کیونکہ یہ ڈھائی دن آپ لوگوں کے لیے کافی پوڈکٹیو رہیں گے تو آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں خود کو پریشان نہیں کرنا اپنی اٹینشن ڈائی وارٹ نہیں کرنے اپنے کام پر آپ کو فوکس رکھنا چاہیے کینسر برجہ سرطان سولہ اگست کی رات نو بجے سے لے کر انیس اگست کی صبح تک یہ ستاون گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ چاند اور راہو دونوں ایریز میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور چاند کو راہو کے اثر سے نکلنے میں تقریباً دھائی دن لگیں گے تو کسی بھی ذائچے میں چاند کا رول بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے چاند آپ کے ذہن کی نمائندگی کرتا ہے تو جیسے ہی چاند راہو کے ساتھ ملتا ہے اکٹھے ہوتے ہیں تو چاند بگڑ جاتا ہے اور گرہن کی زد میں آ جاتا ہے تو اس لئے مون کی یہ ٹرانزیشن کمزور سمجھی جاتی ہے کینسیرینز وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں انہیں اپنے کام کی جگہ پر بہت محتاط روی سے چلنا ہوگا جو بھی آپ کو ذمہ داری ملے اسے پوری احتیاط سے نبھانے کی کوشش کیجئے گا اپنے کولیگز کے ساتھ اپنے باسز کے ساتھ آپ نے کسی قسم کے بھی بحث مباسے میں نہیں جانا کیونکہ ان دھائی دنوں میں اگر آپ بحث مباسے میں گئے تو آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنے باسز کو یسر یس باسز ہی کہنا ہے اور ان دنوں میں آپ نے کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کرنا قوانین کی پابندی کرنی ہے کیونکہ ذرا سی لاپروہی کی وجہ سے آپ کسی کیس کی زد میں بھی آ سکتے ہیں تو ان معاملات میں آپ نے محتاط رہنا ہے لیو برجی اصد سولہ اگست کی رات نو بجے سے لے کر انیس اگست کی صبح تک یہ ستاون گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ چاند اور راہو دونوں ایریز میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور چاند کو راہو کے اثر سے نکلنے میں تقریباً دھائی دن لگیں گے تو کسی بھی ذائچے میں چاند کا رول بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے چاند آپ کے ذہن کی نمائندگی کرتا ہے تو جیسے ہی چاند راہو کے ساتھ ملتا ہے اکٹھے ہوتے ہیں تو چاند بگڑ جاتا ہے اور گرہن کی زد میں آ جاتا ہے تو اس لئے مون کی یہ ٹرانزیشن کمزور سمجھی جاتی ہے لیوز ان دھائی دنوں میں آپ لوگوں نے بہت سبر سے کام لینا ہے کیونکہ ان دنوں میں آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہر کام میں رکاوٹ آئے آپ کے کاموں میں ڈیلے آئے آپ کے چلتے چلتے کام رکھ سکتے ہیں سولہ اگست لے کر انیس اگست تک آپ لوگوں کا رجحان مذہبی کاموں کی طرف بڑھ سکتا ہے تو آپ لوگوں کو مذہبی کاموں میں جانا چاہیے اگر آپ جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو ان دھائی دنوں میں آپ جاب سوچ نہ کیجئے گا ایسا کوئی فیصلہ نہ کیجئے گا اپنی جاب میں اپنے کاروبار میں آپ کو کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے اپنے والد کی حدمت کریں ان کی دعائیں لیں اپنے والد کی صحت کا خیار لکھئے گا ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے ورگو برج سملہ سولہ اگست کی رات نو بجے سے لے کر انیس اگست کی صبح تک یہ ستاون گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ چاند اور راہو دونوں ایریز میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور چاند کو راہو کے اثر سے نکلنے میں تقریباً ڈھائی دن لگیں گے تو کسی بھی ذائچے میں چاند کا رول بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے چاند آپ کے ذہن کی نمائندگی کرتا ہے تو جیسے ہی چاند راہو کے ساتھ ملتا ہے اکٹھے ہوتے ہیں تو چاند بگڑ جاتا ہے اور گرہن کی زد میں آ جاتا ہے تو اس لئے مون کی یہ ٹرانزیشن کمزور سمجھی جاتی ہے ورگوز سولہ اگست کی رات سے انیس اگست تک آپ لوگوں کو اپنے صحت کے معاملات میں خاص طور پر بہت چوکنہ رہنا ہے اوشیار رہنا ہے کھانے پینے میں آپ نے محتاط رہنا ہے موسمی بخار ہو سکتا ہے کسی وائرل ڈزیز کی زد میں آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان دھائی دنوں میں آپ کے ذہن میں کچھ ماضی کے خیالات آتے رہیں گے پرانی باتیں یاد آتی رہیں گی پرانے دنوں کو یاد کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فیوچر پلین بھی کر سکتے ہیں مستقبل کی فکر آپ کو ستا سکتی ہے تو آپ لوگوں کے لئے مشورہ ہے کہ جس حال میں آپ چل رہے ہیں اس حال کو انجوائے کرنے کی کوشش کیجئے گا اور ہاں ان دھائی دنوں میں آپ لوگوں نے اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے اپنے کھانے پینے میں آپ نے محتاط رہنا ہے پیٹ کی خرابی ہو سکتی ہے میدے کے مسائل ہو سکتے ہیں نزلہ زکام کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور خاص طور پر بلغم جیسے مسائل ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان دھائی دنوں میں اپنے کھانے پینے میں محتاط رہنا ہے سولہ اگست کی رات نو بجے سے لے کر انیس اگست کی صبح تک یہ ستاون گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ چاند اور راہو دونوں ایریز میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور چاند کو راہو کے اثر سے نکلنے میں تقریباً دھائی دن لگیں گے تو کسی بھی ذائچے میں چاند کا رول بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے چاند آپ کے ذہن کی نمائندگی کرتا ہے تو جیسے ہی چاند راہو کے ساتھ ملتا ہے اکٹھے ہوتے ہیں تو چاند بگڑ جاتا ہے اور گرہن کی زد میں آ جاتا ہے تو اس لئے مون کی یہ ٹرانزیشن کمزور سمجھی جاتی ہے وہ تمام لوگ جن کا مون سائن لیبرا ہے ان لوگوں کے لئے سولہ اگست سے لے کر انیس اگست تک کام کاروبار جاب ملازمت بہت اچھی رہے گی بہت اچھا وقت ہے آپ کو عزت ملے گی آپ کو اپنے کام کی وجہ سے عزت ملے گی اگر آپ سیاست میں ہیں یا آپ ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹرکشن رہتا ہے تعلق رہتا ہے تو آپ لوگوں کو عزت ملے گی شہرت ملے گی اچانک سے آپ کی شہرت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ تمام لیبرا لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اپنے خامد یا بیوی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے گا وہیں آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں خود کو الچانا نہیں ہے آپ کے اردگرد کے لوگ آپ کے فیملی میمبرز اگر آپ کی پسند کے خلاف کوئی بات کہہ بھی دیں تو آپ کو نظر انداز کر دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ اس بات کو بحث میں لے کر گئے تو آپ کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اور ہاں وہ تمام لیبرا لوگ جو کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کاروبار نئی جوب کوئی نیا پراجیکٹ کچھ بھی نیا شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو دن بہت اچھ رہیں گے ان دنوں میں اگر آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا کام وقت میں آپ ترقی کر جائیں گے اور ویسے بھی جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان لوگوں کا کاروبار ان دھائی دنوں میں بہت اچھا رہے گا سکارپیو برجی اکرب سولہ اگست کی رات نو بجے سے لے کر انیس اگست کی صبح تک یہ ستاون گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ چاند اور راہو دونوں ایریز میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور چاند کو راہو کے اثر سے نکلنے میں تقریبا دھائی دن لگیں گے تو کسی بھی ذائچے میں چاند کا رول بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے چاند آپ کے ذہن کی نمائندگی کرتا ہے تو جیسے ہی چاند راہو کے ساتھ ملتا ہے اکٹھے ہوتے ہیں تو چاند بگڑ جاتا ہے اور گرہن کی زد میں آ جاتا ہے تو اس لئے مون کی یہ ٹرازیشن کمزور سمجھی جاتی ہے وہ تمام لوگ جن کا مون سائنس کارپیو ہے ان تمام لوگوں کو سولہ اگز سے لے کر انیس اگز تک سنی سنائی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ان دھائی دنوں میں آپ نے خود کو افواہوں سے بچا کر رکھنا ہے اور آپ نے سنی سنائی باتوں میں آ کر کوئی بھی اہم کام نہیں کرنا کوئی بڑا سٹیپ نہیں لینا سنی سنائی باتوں میں آ کر آپ نے کہیں انویسٹمنٹ نہیں کرنی اٹریکٹیو سکیمز دے کر آپ نے کہیں پیسہ نہیں لگانا نقصان ہو سکتا ہے اور ہاں اگر آپ ان دھائی دنوں میں کاروبار کے سلسلے میں سفر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور یہاں آپ لوگوں نے فضول باتوں سے خود کو بچا کر رکھنا ہے فضول باتوں میں اپنا وقت زیادہ نہیں کرنا اپنے کام پر آپ نے فوکسٹ رہنا ہے کیونکہ آپ اپنے کام کی طرف جتنی توجہ دیں گے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا سجیٹیریس برجہ کاؤز سولہ اگست کی رات نو بجے سے لے کر انیس اگست کی صبح تک یہ ستاون گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ چاند اور راہو دونوں ایریز میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور چاند کو راہو کے اثر سے نکلنے میں تقریبا ڈھائی دن لگیں گے تو کسی بھی ذائچے میں چاند کا رول بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے چاند آپ کے ذہن کی نمائندگی کرتا ہے تو جیسے ہی چاند راہو کے ساتھ ملتا ہے اکٹھے ہوتے ہیں تو چاند بگڑ جاتا ہے اور گرہن کی زد میں آ جاتا ہے تو اس لئے مون کی یہ تمام لوگ جن کا مون سائن سیجیٹیریس ہے ان لوگوں کے لیے سولہ اگست سے لے کر انیس اگست تک یہ دھائی دن بنتے ہیں ان دھائی دنوں میں آپ لوگوں کے کاروباری معاملات بہت اچھے رہیں گے آپ لوگوں کو بہت اچھی ڈیلز ملیں گی پروفٹیبل ڈیلز ملیں گی ان دھائی دنوں میں آپ اپنے پینڈنگ کام مکمل کر سکیں گے وہ تمام کام جنہیں آپ ایک عرصے سے لٹکا کے بیٹھے تھے کہ میں آج کروں گا یا کل کروں گا تو اب ان دھائی دنوں میں آپ کے وہ کام مکمل ہو سکتے ہیں اگر آپ سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے کاروبار کی طرف زیادہ توجہ دے سکیں گے اپنے کلائنٹس کو اپنے کسٹمرز کو سٹیسفائی کرنے کی کوشش کر سکیں گے اور ویسے بھی آپ لوگوں کا کام کاروبار اچھا رہے گا کاروبار میں اچھی ڈیلز ملے گی پروفٹیبل ڈیلز ملے گی اور جو سٹیڈنٹ ہیں ان کی پڑھائی میں پروفارمنس بہت اچھی رہے گی آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے لیکن یہاں آپ لوگوں نے اپنے پیٹ کا خیال لکھنا ہے کھانے پینے میں آپ نے محتاط رہنا ہے پیٹ کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے انفیکشن ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے باہر کے کھانوں سے پرہیز کرنی ہے تیز مسالے والے کھانوں سے آپ نے بچنا ہے کیپریکان برج جدی سولہ اگست کی رات نو بجے سے لے کر انیس اگست کی صبح تک یہ ستاون گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ چاند اور راہو دونوں ایریس میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور چاند کو راہو کے اثر سے نکلنے میں تقریباً ڈھائی دن لگیں گے تو کسی بھی ذائچے میں چاند کا رول بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے چاند آپ کے ذہن کی نمائندگی کرتا ہے تو جیسے ہی چاند راہو کے ساتھ ملتا ہے اکٹھے ہوتے ہیں تو چاند بگڑ جاتا ہے اور گرہن کی زد میں آ جاتا ہے تو اس لئے مون کی یہ ٹرانزیشن کمزور سمجھی جاتی ہے وہ تمام لوگ جن کا مون سائن کیپریکون ہے ان تمام لوگوں کو سولہ اگست کی رات سے لے کر انیس اگست تک اپنی باتچیت میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے دوسروں پر کوئی بھی کامنٹ کرتے وقت دوسروں سے بات کرتے وقت آپ نے بہت محتاط رہنا ہے سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کا چناؤ رکھنا ہے اپنے الفاظ کا چناؤ آپ نے درست رکھنا ہے کیونکہ ان دھائی دنوں میں آپ اپنی ہی کسی بات کی پکڑ میں آ سکتے ہیں سرسوں کا پہاڑ بن سکتا ہے آپ کا ایمیج خراب ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے کام کی جگہ پر اپنے گھر میں ہر جگہ پر اپنی باتچیت میں محتاط رہنا ہے اور ہاں ان دھائی دنوں میں آپ کو کام زیادہ کرنا پڑے گا محنت زیادہ کرنا پڑے گی ورک لوٹ رہے گا کام کی وجہ سے آپ خود کو تھکا تھکا سا بھی محسوس کر سکتے ہیں ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے اپنی والدہ کی صحت کا آپ نے بہت خیار رکھنا ہے ایکویریس برجدال سولہ اگست کی رات نو بجے سے لے کر انیس اگست کی صبح تک یہ ستاون گھنٹے بہت اہم ہے کیونکہ چاند اور راہو دونوں ایریس میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور چاند کو راہو کے اثر سے نکلنے میں تقریبا ڈھائی دن لگیں گے تو کسی بھی ذائچے میں چاند کا رول بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے چاند آپ کے ذہن کی نمائندگی کرتا ہے تو جیسے ہی چاند راہو کے ساتھ ملتا ہے اکٹھے ہوتے ہیں تو چاند بگڑ جاتا ہے اور گرہن کی زد میں آ جاتا ہے تو اس لئے مون کی یہ ٹرانزیشن کمزور سمجھی جاتی ہے وہ تمام لوگ جن کا مون سائن ایکوئریس ہے ان تمام لوگوں کے لیے سولہ اگست سے لے کر انیس اگست تک آپ لوگوں کے لیے معاملات بہت اچھ رہیں گے قسمت کا آپ کو بھر پور تعاون ملے گا بڑی سپورٹ رہے گی خوش قسمت رہیں گے ان دھائی دنوں میں اگر آپ ویزا امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر ان دھائی دنوں میں اپلائے کرتے ہیں تو کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو اگر آپ جوگ یا کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک کا سفر ہونا چاہتے ہیں امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ دھائی دن بہت اچھ رہیں گے آپ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھ رہے گا اور اس کے علاوہ ان دھائی دنوں میں مذہبی کاموں کی طرف آپ کی دل چسپی بڑھے گی اگر آپ زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں برجہ ہوت سولہ اگست کی رات نو بجے سے لے انیس اگست کی صبح تک یہ ستاون گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ چاند اور راہو دونوں ایریز میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور چاند کو راہو کے اثر سے نکلنے میں تقریبا دھائی دن لگیں گے تو کسی بھی ذائچے میں چاند کا رول بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے چاند آپ کے ذہن کی نمائندگی کرتا ہے تو جیسے ہی چاند راہو کے ساتھ ملتا ہے اکٹھے ہوتے ہیں تو چاند بگڑ جاتا ہے اور گرہن کی زد میں آ جاتا ہے تو اس لئے مون کی یہ ٹرانزیشن کمزور سمجھی جاتی ہے وہ تمام لوگ جن کا مون سائن پائسس ہے ان تمام لوگوں کو سورہ اگز سے لے انیس اگز تک اپنی بات چیت میں بہت محتاط رہنا چاہیے ان دو دنوں میں آپ بہت بولڈ ان بلنٹ رہیں گے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بحث مباسوں میں جا سکتے ہیں لڑائی جھگڑوں میں جا سکتے ہیں یا حسی مزاق میں آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں گے کہ دوسرے کے ساتھ آپ کا تعلق خراب ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنے گھرے دریوں کے معاملات میں دوسروں کے معاملات میں اپنے مداخلت نہیں کرنی ان دھائی دنوں میں جو جیسا چل رہا ہے اسے ویسے ہی چلنے دیں تو بہتر رہے گا اور اس کے علاوہ ان دھائی دنوں میں آپ کو دانتوں کے کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں دانتوں کی خرابی کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے خوش رہیں خوش یہاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے